مسلمانوں کے خلاف بالعموم اور پاکستانیوں کے خلاف بالخصوص یہ ہے یہ آتے ہیں یہاں پہ یہ اپنی عبادت گائیں بھی بنا لیتے ہیں مسجدیں بنا لیتے ہیں اس کے بعد یہ اپنے رہن سین نہیں چھوڑتے بریٹن کے اندر دنگے فسادات ہو رہے ہیں انگلین کے اندر سر وہاں پر بتایا ہی جا رہا ہے کہ جو ہمارے جو مسلمان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شریعہ لو لے کے آنا اور جو انگریز ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہاری عبادت ہی بہت تھوڑی ہے تم یہاں پر شریعہ لوگ کیسے لے کے آگے یہ تو کرسٹن کا ملک ہے اور وہ بھی بنیاری طور پر مسلم پاپولیشن کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس میں سپیسیفک کنٹریز آتی ہیں جس میں پاکستان ہے بنگلہ دیش ہے بریٹانیہ میں جتنے بھی گورے ہیں انہوں نے یہ مطالبہ شروع کر دیا ہے کہ ان کو ان کے گھر بھیجا جائے یہ ہمارے گھروں میں مسفٹ ہے ہمارے گھروں کو یہ داکھ دار کر رہے ہیں ہماری لائف سٹائل کو خراب کر رہے ہیں ابھی آج کی ڈیٹ میں کیا ہو رہا ہے یوکے میں انہوں نے آگ لگا دی فرانس میں جرمنی میں بھارت میں بنگلہ دیش میں آپ کسی بھی کنٹے میں دیکھ لیجئے وہاں پر یہ آگ لگاتے جا رہے ہیں اسرائیل میں آگ لگا دی امریکہ میں آگ لگا دی ہے تو اس میں لوگوں کو سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ وہ کسی ملک میں آتے ہیں تو ان کو کوئی پہلی بات ہے دعوت نہیں دیتا کہ آپ آئیں آئیں جی آپ کے آنے آئے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے تو آپ اگر جاتے ہیں تو آپ کو اس ملک کا جو کلچر ہے اس کی جو روایات ہیں جو ایتھکس ہیں اس کا جو وے آف لائف ہے اس کی رسپیکٹ کرنا آپ پر لازم ہے کہ آ کر آپ دوسری کمیونٹیز کو دیکھیں انڈینز کو دیکھیں یا امریکہ میں میکسکنز کو دیکھیں تو وہ بہت زیادہ کمیونٹی ویل فیر ورک میں وہ لوگ آگے آگے رہتے ہیں گلتی انہوں نے کرنی شروع کر دی ہے پہلی بار انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا شروع کر دیا جہاں پر انہوں نے بولنا شروع کر دیا ہے اوپنلی پورے دنیا میں کہ اب پورے دنیا میں ایک ہی ریلیجن بچے گا باقی سب کو ہم ختم کر دیں گے یوکے جیسے کنٹری اس کو انہوں نے بولنا شروع کر دیا وہاں کی لوکل پاپولیشن کو آپ یہاں سے باہر نکھیں باقی امیگرنٹ سے کوئی مسلم پرابلم نظر نہیں آرہا انڈینز بھی ہیں اور ممالک بھی ہیں نمسکار دوستو جہین بنگلہ دیش کے ساتھ بریٹن بھی اس سمیت دنگے کی آگ میں جل رہا ہے یہاں بس ایک افوان نے ایک پردرشن کو اتنا ہنسک بنا دیا کہ دیش میں آگ جنی تک شروع ہو گئی ہے دراصل بریٹن کے ساؤت پورٹ میں ایک صرفرے چاکو باز نے تین بچیوں کو چاکو گھوپ کر ہتیا کر دی جس کے بعد ہنسک بھڑک اٹھی آروپی رودہ کبانہ پر ہی ان تین بچیوں کی ہتیا کا آروپ لگا ہے بچیوں کی موت کے بعد ایک افا فیلی کہ چاکو باز آروپی ایک مسلم یوک ہے اس کے بعد بریٹن میں جھڑا پسروع ہو گئی پردرشن کاریوں نے اتری انگلینڈ کے ہوتل میں آگ تک لگا دی اور توڑ فڑ بھی کی پردرشن کے دوران بولٹن میں اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے مسلم سمو اور رائٹ ونگ آپس میں بھڑ گئے ہیں ایک ویڈیو میں ریفیوجی پر حملہ کرتے دیکھا جا رہا ہے بریٹن کے کئی سہروں پر ہنسہ بڑھکنے کے بیچ پردان منتری کیری سٹورمر نے ریفیوجیس کے بنے ہوتل پر حملے کی نیندہ کی اسی دوران یوکے کے پارلیمنٹ میں جو پارلیمنٹ کے میمبر ہیں انہوں نے کہا کہ جو اللہ اکبر کے نعرے لگاتا ہے انہیں ترند گرفتار کر دیا جائے اور انہیں جیل میں ڈال دیا جائے اور ممالک بھی ہیں یہ جو ایشو ہے نا یہ کوئی نیا نہیں ہے یہ وقتن فاوقتن آپ نے دیکھا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کھڑا ہوتا رہتا ہے کسی نہ کسی ویسٹرن کانٹری میں جہاں پہ کہ امیگریشن کو تھوڑی سی ریلیکس ہے یا وہ اس کے قوانین میں کچھ تھوڑا بہت جو فلیکسیبیلیٹی ہوتی ہے تو اس کے بعد پہ اس طرح کی سیچویشن جو ہے وہ پیدا ہوتی رہی ہے پورے اسٹن یورپ میں یہ فرانس میں ہوا اس سے پہلے جرمنی میں ہوا اس سے پہلے باقی جو دیگر ملک ہیں اس میں اور برطانیہ میں تو یہ وقفے وقفے سے اس طرح کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن اصل میں یہ ہے جو مسلم پاپولیشن ہے اس کے خلاف اور وہ بھی بنیاری طور پر مسلم پاپولیشن کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس میں سپیسیفک کنٹریز آتی ہیں جس میں پاکستان ہے بنگلہ دیش ہے اور کچھ میڈل اسٹن کنٹریز جو ہیں سیریا وغیرہ یا مصر یا اس طرح کے جو ہے کچھ کنٹریز تو یہ جو ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلم سپیسیفک ہے اور ظاہر ہے کہ یہ کہنے میں کوئی ارج نہیں چونکہ اس سے سیچویشن جو ہے وہ بلکل کلیر ہو جاتی ہے کہ مسئلہ کیا ہے اور وہ جو مخالفت اور ریزیسٹنس افتدائی طور پر ہے وہ کیا ہے کہ اس میں کچھ گروپ ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے کچھ ریلیجیس بیسٹ گروپ ہیں کچھ پولٹیکلی موٹیویٹیڈ ہیں کچھ ریشلی جو ہے وہ موٹیویٹیڈ ہیں ان سب کو اگر آپ گنتے چاہیں اور ان کو آپ اگر ان کا تعرف کرائیں گے تو ایک لمبا اس کے لیے ٹائم چاہیے لیکن مختصر طور پہ یہ جو اس طرح کے پرمنٹ گروپ ہیں جو کہ نفرت کے حوالے سے ایک پرمنٹ کام پہ لگے رہتے ہیں ان میں جو ہے وہ سب سے ایک پہلے نمبر پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ریشلی موٹیویٹیڈ ہوتے ہیں ریسسٹ قسم کے گروپ ہیں سیمپلی سپیکنگ جو کہ سفید فارم لوگوں پہ مشتمل ہیں اور جو اس طرح کے نن وائٹ لوگوں کے خلاف ہیں بیسیکلی جو بھی اس میں ریلیجن زیادہ نمائیہ فیکٹر نہیں ہوتا لیکن حقیقت جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ زندگی کے ایرش شعبے میں جہاں کہیں بھی آپ جاتے ہیں تو یہ ہی ہمارے لوگ جو ہیں پاکستانی بنگلہ دیشی بغیرہ جو ہے وہ نمائیہ نظر آتے ہیں تو ان کے خلاف پھر ان کو اپنے غصہ جو ہے وہ نکالنا ہوتا ہے تو یہ ایک ریشلی جو موٹیویٹیڈ گروپس ہیں اور ان کی جو نفرت ہے وہ یونیورسل ہے کسی ایک ملک میں سپیسیفک نہیں ہے اور وہ ظاہر ہے بنیادی طور پہ جالت اور نفرت کا اعظار ہے جس پہ قطن کسی کو کوئی کہنے میں جو اب کوئی باق نہیں ہے مثلا آپ چلتے چلتے جو ہے وہ ٹریفک روڑ کے سڑک میں کھڑے ہو کے تو نماز بننے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ عمل جو ہے یہ ایک انڈیویڈ سے لے کے گروپ آف پیپل تیک آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک اکلا انفرادی شخص بھی یہ کام کرتا ہے کہ چلتے چلتے اب جو آدمی یہ کام کرتا ہے وہ کیا سمجھتا ہے کہ وہ کس کو بے فکوف بنا رہا ہے جو موسلی ڈسپلی ہوتی ہیں جمعہ کے دن اور عیدوں کے موقع پہ یا اس طرح کے جو دیگر تھے وہاں ہیں یہ اس کو آپ دیکھتے جائیں سٹیپ بائی سٹیپ کہ کس طرح ریلیجن کو ڈسپلی کر جاتا ہے اس اے ٹول آف یعنی ہیٹڈ اور لوگوں کو ایک طرح کی یعنی دھمکی ہمیں اس انداز میں آپ اپنے مذہب کو جو ہے وہ ڈسپلی کرتے ہیں بہشہ مالکہ بہت ہی ہماری پرسد ایک کتاب ہے پریڈکشنز کی اور انہوں نے بولا کہ جب آنت آئے گا اسلام کا اس وقت یہ گلتی کریں گے گلتی کیا کریں گے پہلے یہ کیا کرتے تھے ایک کنٹری میں جاتے تھے وہاں پر جا کر لوٹ مار کرتے تھے لوگوں کو مارتے تھے جبردستی کنورٹ کرتے تھے جب پوری کنٹری کنورٹ ہو جاتی تھی اس کے بعد یہ دوسرے کنٹری میں جا کر یہی کام کرنا شروع کرتے تھے پچھنے کنٹری کی فورس کو ساتھ میں لے کر جا کر ابھی آج کی ڈیٹ میں کیا ہو رہا ہے یوکے میں انہوں نے آگ لگا دی فرانس میں جرمنی میں بھارت میں بینگلہ دیش میں آپ کسی بھی کنٹری میں دیکھ لیجئے وہاں پر یہ آگ لگاتے جا رہے ہیں اسرائیل میں آگ لگا دی امریکہ میں آگ لگا دی یعنی کہ انہوں نے آخری وقت پر ساری دنیا کی کنٹریز میں انہوں نے آگ لگانی شروع کرنی ہے collectively یہ اب take over کرنے کی کوشش کریں گے اور دنیا جو ہے وہ بھی collectively ان کوکرون جو کا اب پیسٹ کنٹرول کرنا شروع کرے گی یہ بھوشہ مالکہ میں لکھا گیا ہے اور یہ گلتی انہوں نے کرنی شروع کر دی ہے پہلی بار انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا شروع کر دیا جہاں پر انہوں نے بولنا شروع کر دیا openly پورے دنیا میں کہ اب پورے دنیا میں ایک ہی religion بچے گا باقی سب کو ہم ختم کر دیں گے UK جیسے کنٹری اس کو انہوں نے بولنا شروع کر دیا وہاں کی local population کو آپ یہاں سے باہر نکتے ہیں اب یہ کنٹری ہمیں بلانگ کرتی ہے اب وہاں کی جو christian community ہے وہ سرکو پہ آگئی ہے وہ ان کو ان کو اسی بھاشا میں جواب دیتی ہے انہوں نے بھی چاکو نکال دی ہیں جہاں پر یہ cockroach دکتا ہے چاکو سے مار دیتے ہیں اور بھارتی جو ہیں وہ تو بتائیے آپ کو کہ چپلیں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں چپلوں سے ہم cockroachوں کو بارتے ہیں بچپن سے ہم چاکو چوکو use نہیں کرتے گورو نے وہاں پر چاکو نکال دی ہیں اور ان کو مارنے شروع کر دیا جیسے یہ کر رہے ہیں اس لیے انہوں نے تلفنا بھی شروع کر دیا ہے لیکن ان کی اپنی گندی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ انت میں ان کا خاتمہ ہو گئی ہوگا اور یہ نرک میں جائیں گے میں کیوں بول رہا ہوں یہ نرک میں جائیں گے کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ جنہوں نے غلط کام کیے ہیں وہ سارے نرک میں جائیں گے